اسلام علیکم ہلو ایبری ورن verändert میں کلوین علی شیر دولڈ شیر کر نا چاہ رہی تھی اور کافی ٹائم سے کوئی ریسپی شیئر نہیں کر پا رہی تھی پروپر سو میں نے سوچا آج ٹائم نکال کے کچھ بھی کر کے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ایزی اینڈ ڈیلیشن جو ہے ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے مجھے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں شاہی ٹکڑے اور جو ہے آج آپ لوگ بھی انجائے کریں گے اور میرے بھی بنا کر بہت ہی خوش ہوں گی اور سارے گھر میں خوش بھی ویسن ہوتی ہے میرے کوکنگ کی سو آپ میرے ساتھ رہیے گا اور آئیم تو اپنا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کیجئے گا اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو تھینکوی سو مچ اور اب پلیس کسی اور کے بھی چینل سے مجھے سبسکرائب کریں اور جتنا ہو میری ویڈیو شیئر کریں اور آپ سب کا مجھے سپورٹ چاہیے سو اسی طرح سے اگر آپ مجھے ساتھ دیتے رہیں گے تو میں اس پر بلکل انشاءاللہ آپ سب کے لئے بہت اچھی ویڈیوز اور اپنی جو بھی ہر بات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئرنگ اسی طرح سے کرتی آؤں گی جس طرح سے تقریباً دو سال میرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں سو اسی طرح سے میں آگے بھی ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ ہی ایک رشتہ جو ہے مضبوط وہ بناتی آؤں گی اور پلیز اگر ویڈیو تھوڑی سی وی سمجھ آئے تو لائک کلاوس میں کر دیجئے سو آئے تو میں بلوگیں سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی شام کا ٹائم ہے تو چلتے ہی اپنی کوکنگ کی طرف آئین میرے صاحب تو یہاں پہ میں نے پہلے سی جو ہے دودھ کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور جو ہے میں نے لائچی کا پاونڈر بھی ایڈ کر لیا ہے اور اس پہ ہم چیوی بھی ایڈ کریں گے اچھا جس کے پاس کنسلڈ ملک ہو تو وہ بھی ایڈ کر آم ملک ایڈ کر سکتا ہے ادھر وائز میرے پاس نہیں تھا تو میں نے ابھی ایڈ کر رہی ہوں اچھا میری جو یہ ریسرپ یہ بہت ہی سیمپل ہے اور میں ایسے ہی گھر میں بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں جو ہونا آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں اینڈ میں پاس ٹائم بنا رہی ہوں اپنی لائٹ میں شاید ٹکڑے کبھی میں نے نئی بنائے کھائے تو ہیں لیکن بنائے کبھی نہیں تھے اچھا اور دوسری بات یہ میری آواز جو ہے کافی خراب ہوتی ہوگی اور بہت اس طرح کے آواز لگ رہی ہے کیونکہ میرا کلنا خراب ہے اس کی وجہ سے اچھا یہ آواز پر اپنے ایڈ کر رہی ہوں اس کی وجہ سے اچھا یہاں پر کیا ہے بریٹ جو ہے نا تو وہ ان کی سائٹ جو ہے نا میں اس طرح سے کٹنگ کر کے رکھنی ہے جلدی جلدی سے جو ہے نا مجھے کام بھی کرنا تھا گھر کا اور جو ہے مطلب جو مجھے یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنی تھی اچھا میں نے الگ سے دودھ لیا اس میں میں نے کسٹر ایڈ کیا ہے اور اچھا اس کو اس طرح سے بس کریں گے اچھا کسٹر میں اگر آپ چاہیں تو بلکوی لے سکتے تھے مطلب تھوڑا سا کسٹر مطلب جیسے ہوتا ہے نا الکاسا میں نے زیادہ لیا ہے کیونکہ میں ہمیشہ گھر میں کسٹر بنا کے رکھ دیتی ہوں گھر میں تو میں نے کہا چلو اس ٹائپ جو اس طرح سے بنا لیتے ہیں دودھ میں میں نے کسٹر ایڈ کیا تھا مس کرنے کے بعد جو ہے وہاں پہ ہم نے جو گرم دودھ رکھا ہے تو اسی میں میں اب ایڈ کروں گی اچھا تو جلدی سے مجھے یہ کسٹر بنا کر رکھ دینا یہ سائٹ میں اور کسٹر کو ہم سائٹ میں رکھیں گے جیسے وہ ریڈی ہو جائے تھوڑا سا تھنک ہونے دے یہاں پہ دودھ کو آپ نے دیکھا تھا وال آ چکا تھا اس کے بعد ہی میں نے کسٹر ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی سے آپ کو نظر آتا ہوگا کسٹر سو تھوڑا سا میں سے دودھ کو پکا کر آئیمنٹ کسٹر کو پکا کر میں اس کی فلیم بند کر دوں گی اور ہماری جو بریٹس ہیں میں ان کی کٹنگ پھر سے کروں گی آپ کو دکھاؤں گی اس طرح کا شیئر بنا کر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں سو جی تو یہاں پہ میرے کچھ پہلے ہی سلائز جو ہے نا تو وہ کٹ کے بریٹ کی رکھ لی تھی سو ابھی اگین میں پھر سے آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے اچھا ویسے تو میرے پاس ڈرائی فروٹ بھی نہیں تھا وہ بھی ایڈ کرنا تھا اس میں لیکن میں بہت ہی سنپل ترگی سے بنا رہی ہوں اور گھر میں جو چیزیں تھیں میں انہی سے بنا رہی ہوں اچھا یہ اس کی سائیڈ یہ جو ہے نا تو یہ آپ کو کام آئیں گے آگے چل کے سو بھو میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ سلائز کی جو یہ سائز ہے نا سائیڈ والی یہ ہمیں کام آئیں گے ہم اس کو ڈرائی کر کے گریٹ کر کے رکھیں گے تو ہمیں آگے بہت چیزوں میں کام آ سکتی ہے تو یہاں پہ میں نے آئل جو ہے گرم کر لیا ہے ابھی ہم ان پیسوں جو ٹکڑے ہیں پیس ان کو بجھے پھرائے کرنا ہے اور دیکھ سکتے میں ان کو اس طرح سے پھرائے کرتی جاؤں گی گرم کرتی ہے تو پریٹ کے سلائز جو ہیں وہ فرائے ہو چکی ہیں گولڈن کلر ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے کچھ کیا ہے جو کسٹر ہے ہمارا وہ بلکل ڈھنڈا ہو چکا ہے تھوڑا سا اوپر میں اس کے زافران بھی ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کسٹر کو اس طرح سے اس کے اوپر رکھنا ہے مجھے ڈرائی فوٹ بھی ایڈ کرنا تھا اگر آپ کے بعد سلور پٹی ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں سو میرے پاس نہیں تھی یہ چیزیں تو میں نے نہیں کیا میں نے جس جو ہے سنپل شائی ٹکڑا اس طرح سے تیار کیا ہے اور خویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ میں نے نہیں کیا بس جو ہے اوپر سے زافران ایڈ کیا اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی اور آپ لوگ لازمی بتائیے گا کہ جب آپ نے گھر میں ٹائے کیا تھا شائی ٹکڑا اور میں نے فرس ٹائم جو ہے اپنی لائب میں شائی ٹکڑے بنائے ہیں سو مجھے گھر میں بہت کمینٹس دے رہے تھے کیا آپ کے گھر میں بھی اس طرح سے کمینٹس دیتے ہیں سو مجھے تو کافی ملے تو جی فائنلی ہمارے شائی ٹکڑے جو ہیں بھولے لی ہو چکے ہیں ہاتھ ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے میں آپ سب کو کیا بتاؤں اور جو ہے آپ لوگ لازمی ٹائے کیجئے گا اور مجھے کمینٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے دیجئے گا کہ میری آپ کو ریسپی کیسے لگی کس طرح سے لگی اور میں نے اتنی محنہ سے بنائی تھی سو آئی ہوف کہ میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگے گی تو جی سویٹ میں تو ہے میں نے ایک ڈیش بنا لی اور پھر مجھے کھانا بھی بنانا تھا جلدی سے سو پہلے سے میں نے جو ہے نا شامی کواب جو ہے کیمہ وہ پہلے سے بٹر میرا بنا ہوا تھا تو میں نے فریش میں رکھ دیا تھا اور ابھی میں کچھ دو تھوڑی سی بچے تھی تو میں نے کہا چلو دو شامی بنائی لیتی ہوں کیونکہ کھانے کے ساتھ ہمیں لینا تھا ایسی رہے سو دوسری وجہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہاں اس کے بعد جو ہے مجھے سالن بھی ریڈی کرنا ہے اور جو ہے کھانا مجھے جیسے ریڈی ہو چاہے گا تو پھر میں انتر ہی چاہوں گی اور ابھی آپ کو سب کوئی بھی کچھ میں نظر نہیں آتا ہوگا اس پاس میں کیونکہ سب ہی اپنے روح میں ہیں اور جو ہے مجھے کھانا بنانا بھی ہوتا ہے جلدی سے اور اوپر سے جو ہے نا میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا ہمارے پاکستان میں جو گھیل سے نو بجے تک چلتی ہے اس کے بعد جو ہے نا پوراں وہ چلی جاتی ہے اسی لئے پھر مجھے جلدی سے کوکنگ کرنی ہوتی ہے کبھی ساڑھے نو بجے کبھی نو بجے اس طرح سے ہے ان کی روٹین پتہ نہیں ہمارے ملکہ کیا ہوگا یہاں پہ ایک شاہ میں تو میں آپ لوگوں سے باتیں کر کے ریڈی کر دی ہے سو اپنے ہاتھ میں چلا رہی تھی اور بہت ہی اچھے بنی ہے سو آئے تو ابھی ہم اپنی سالن بناتے ہیں اور سالن جو ہے بہت ایزی سے اچھا پتہ کہ میں جب آپ لوگوں کے ساتھ شاہر ٹکڑے شیر کر رہی تھی وہاں پہ میں چائے بھی پیتی جا رہی تھی کیونکہ میری چائے بن چکی تھی پہلے سے یہ تو چائے ٹھنٹی ہو رہی تھی اسے لئے اچھا یہاں پہ جو ہے میں نے سبزی بناؤں گی سبزی میں جو ہے نا تو آج بناوں گی آلو بینگن اور چکن تیرو چیزیں میکس کروں گی اور بہت ہی سمپل اچھی سی ڈیش بنتی ہے سو آپ لوگ بھی لازمیں ٹرائے کیجئے گا اور یہ ریسی بھی شاید میں آپ لوگوں کے ساتھ شیر نہ کر پاؤں سو مجھے جلدی سے یہاں پہ کوکنگ کرنی ہے اچھا اور باتیں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ زمل کی بھی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیر کرتی چاہوں گی نہیں کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اور جو ہے گھر میں کافی اچھا ہاں اور اپنے کپڑے جو ہے میں نے لیے ہیں سو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیر کرتی چاہوں گی بہن کر اینڈ شورٹ پر نہ ہوں گی اچھا گھر میں جیسے سوپل روٹین ہوتی ہے تو میں آج کل وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیر کرتی ہوں جیسے پہلے مطلب مجھے ڈیلی بلوگنگ کرنی چاہیے لیکن میں نہیں کر پاتی کیونکہ ایمان ابھی بہت چھوٹی ہے تو آہستہ آہستہ جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے تو وہ سیٹل ہوتی جا رہی ہے ماشاءاللہ کیونکہ اب مطلب پہلے تو بہت ہی روتی تھی لیکن اب کافی جو ہے نا تھوڑا سب بولنے لگی ہے تو کافی مطلب جو ہے ایمان آہ اتنا نہیں تنک کرتی ہی کرتی ہے شام کے ٹائم بہت کرتی ہے آہ جو ہے تو میڈم اپنے مونڈ بالی ہے بھائی آج کل کے بچے بھی آپ کو پتا ہے نا کس طرح کے ہوتے ہیں سو ویل آہ یہ رہی بچوں کی باتیں بچوں پہ یہ چھوڑتے ہیں ٹھیکے سو آتے ہیں اپنی بات پہ یہاں پہ سالنڈ ریڈیو ہونے والا ہی ہے سارے چیزیں میں نے مکس کر دی آہ کافی جو ہے باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہا رہی ہوں لیکن مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا اسی لئے تو سو ہوئے کچھ بھی نہیں پتا ہو تو جی یہاں پہ ہماری سالنڈ جو ہے بلکل ریڈیو ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں سو میں ابھی اس کا فلائم بند کر دوں گی اور اس سائیڈ میں نے آلو بوائل ہونے کے لئے رکھ لیے تھے سو وہ مجھے شامیہ بنانی ہے کیونکہ شامیہ میں بنا کر گھر میں رکھ دیتی ہوں اگر مطلب کسی کو کھانا بھی ہو تو ایسے سنپل آلو کون کھاتا ہے آلو کی بھی میں شامیہ بنا دیتی ہوں اور اندر میں نے جو ہے ایمان کو ٹی وی چلا کے دی تھی تو ایمان چپ چپ جو ہے اپنی ٹی وی دیکھ رہی ہے واش کر رہی ہے اور کافی آرہا ہم سے بھی واش کر رہی ہے اور ابھی آپ کو گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آتا ہوگا کیونکہ ہر کوئی اپنے روم میں ہے اور موسم بھی ہمارے شر کا کافی چینٹ ہو چکا ہے اب ڈھنڈی ڈھنڈی ہوای لگتی ہیں اور یہ دیکھیں ایمان کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے سے بہت سوفٹ ہاتھ ہوتے ہیں ٹرسٹ میں بچوں کہتے ہیں جب ہاتھ پکڑو اتنی نرم اتنی سوفٹ ہوتے ہیں نہ بتاو نہیں سکتے اور جو ہے ماشاءاللہ اور میری ایمان بڑی ہوتی چاہ رہی ہے آج کا بیلوگ یہیں پہ تھا اور اتنا تھا روٹین میں جو ہے آہستہ آہستہ آتی جاؤں گی آپ سب کے ساتھ آج کا بیلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا مجھے دے اجازت ملتے ہیں نیکس بیلوگ میں تب تک کے لئے لا آفیس با بائے ٹھیک آہستہ 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 آ